بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویفرز میں امتیار سے حال آپ دیکھ رہے ہیں سیال اسٹیٹ کا یوٹیوب انفرمیشن چینل ایڈیٹر ٹو ریال اسٹیٹ امید کرتا ہوں صاحب دوست کریسے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عفض و مان میں رکھے سپیشل سلام میرے ورسیز پاک چاننے کیوں سیال اسٹیٹ کا فیس بک پیج سیال اسٹیٹ ریچ لاہور انسٹاگرام اور ٹک ٹوک کے اوپر بھی ہر اینگل سے ہم چاہتے ہیں کہ مارکیٹنگ کریں جہاں پہ ہمارے دوستوں کو انفرمیشنز مل جائے اور ویب سیٹ بھی سیال اسٹیٹ کی الحمدللہ سے ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ کو ریال اسٹیٹ سیکٹر کی انفرمیشنز ٹیملی پہنچتے ہیں اور اس کے اوپر آپ لسنیان لیتے ہیں وہی آپ کے لئے سعود ماندے اسی کے اصاف سے پرافٹ بنتے ہیں پچھلے دیکھیں دو سے تین سال کو ہم اگر جو آپ تک نیوز پہنچا رہے ہیں ریال اسٹیٹ سیکٹر کی ایکٹیویٹی پہنچا رہے ہیں امید ہے اس سے کافی دوستوں کو فیدہ ہوا ہے اور یہ جو بوم آیا مارکیٹ میں یہ سارا لوگوں نے کیش کیا اور نائنفیزم کے اندر ہم بات کرتے ہیں سیتھائیون کے اندر بات کرتے تھے ایٹ کے آئی وی گرین کے اوپر یہ سارے ٹاپک ریچ ملتان کے اوپر گجران والا اور ریچ اکیوٹا کے اوپر ہم بات کرتے ہیں آپ تک یہ نیوز پہچانے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا تھا کہ آپ مارکیٹ کے اندر سیچویشنز کیسے جا رہے ہیں رجیم چینک کے بعد گورنمنٹ جو عمران خان کی ختم ہوئی اس کے بعد کافی جو اسیسمنٹ تھی ہماری وہ ڈیمیج ہوئی کیونکہ ایک تھرو گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہے اپنے پیریٹ تک خوشنے کام کرنا ہوتا ہے اس کی وہ پالیسز ہوتی ہیں جب وہ سٹاپ ہوتی ہیں تو پھر اگلی گورنمنٹ کس طرح کی پاریسی دیتی ہے اس کے اوپر ڈیمینٹ کرتا ہے شارٹ ان کے لئے گورنمنٹ تھی ڈیر سال کے لئے ٹوٹل اس کا پیریٹ رہتا تھا اس کے اندر بھی حالات اس طرح تھے کہ کنٹرول میں ڈالر نہیں آیا جو بینک کے ریشو تھی پرافٹ کی وہ ایک دم سے چینج ہوئی ڈبل ریجن میں چلی گئی اس سے کافی ریئر اسٹیٹ سیکٹر سپیشل ڈیمیج ہوا اور پھر جب ڈالر کنٹرول سے بیہر ہو گیا تو پھر معاملات ریئر اسٹیٹ سیکٹر کے سنبھالے نہیں جاتے کیونکہ لوگ ڈالر کی طرف چلے گئے گورڈ کی طرف چلے گئے اب میرے ایسے کافی انویسٹر ہیں جو گورڈ میں کام کر رہے ہیں ڈالر کے اندر چلے گئے یہ ان کے مختلف آفشنز آپ کے پاس ہوتے ہیں جو زیادہ خجل خوالی مارکٹ میں آگئے یا پرچیز نہیں کرتے ہیں کافی لوگ ہیں جو بینک میں پیسے رکھ کے پرافٹ لے رہے ہوتے ہیں ابھی ہم نے بتانا جو آج کے ہمارے مقصد ہے ویکلی اپ ڈیٹ ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوبارہ سے کس نگر پر چل رہے ہیں اور کیا صورت آل یہ سٹیٹ سیکٹر کی بنتی ہے فیوچر میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں پرافٹ ہے میں نے کافی سیکٹر میں دیکھا ہے فیز سیون کے اندر نائن پرزم کے اندر فیز ایٹ کے اندر لاہور کے اندر جو پریجیکٹ ہیں اس کے علاوہ ہم نے آئی وی گرین کو دیکھا فیز تارڈین کا لاور سمارٹ سیٹی کا سنٹر پارک کے اندر ہم کر رہے ہیں ساتھ میں ہم اور بھی کافی چیزیں کرتے ہیں جو ریجسٹر ہوتی ہیں ان کے اپروف ہوتی ہیں سوسائٹی ایلی اے سے جہاں کسی ٹی اے میں سے اپروف ہوتی ہیں ان کے اوپر ہم کام کرتے ہیں اس کے بعد ہم ریچ ملتان کو ڈسکس کرتے ہیں گجرام وارہ وغیرہ سارے جنہیں کہ ہم نے جو ٹاپک تھے وہ آپ کے سامنے رکھے تھے کہ وہاں پہ بھی کیا صورت آ رہے ہم لاہور کے اگر آتے ہیں تو لاہور کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انویسمنٹ پوائنٹ اویز اگر ہم دیکھیں تو میری جو سمجھ میں آتا ہے میں ہمیشہ سے ریکمنٹ وہی کرتا ہوں جو میری سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں فیوچر میں چار سال کے لیے اگر ہم پیمنٹ سٹاپ کرتے ہیں کسی جگہ پہ سٹاپ کرتے ہیں تو ہمیں کس جگہ پہ جانا ہوگا تو فیس ٹین سف سے بہترین ایڈیل اس وقت لوکیشن کے حساب سے اور فیوچر کے حساب سے اور اس کی جو پلاننگ ہوگی اس میں جو انویسمنٹ ہے اور اس کا ریٹ کتنا ہوگا جیسے ہم پریزم میں بتاتے تھے کہ یہ تین ساڑھے تین کروڑ پہ جاگے پسیشن آئے گا تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں کیو بلوک میں تو وہی صورت آ رہے کہ اے میں پی میں آگے جو بلوک سے وہاں پہ اچھے ریٹ ہیں اگر پسیشن آتا جائے گا تو ریٹ اور بنتے جائیں گے تو وہی بات ہوگی تین پلس میں پسیشن کے ریم پہ پلات ہوگا تب پلات تھا ایک کروڑ سے بھی نیچے تو جن کے دو کروڑ پرافٹ اس نے اپنے اندر جوڑا ہے تو یہ لوگوں کو پرافٹ ہوا ہے یہ ٹو ہنڈڈ پرسینٹس کو کہہ سکتے ہیں اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا ہم اتنا سرمایہ کریں کتنی کریں کہ ہمیں کتنا فید ہو سکتا تو وہی بات ہے کہ آپ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کنال میں سیونٹی ون سیونٹی کی بریکٹ میں دس مرلہ میں اور ففٹی فور ففٹی فائی کی بریکٹ میں پانچ مرلہ میں اور فور مرلہ کمرشل کو ٹو ٹین کے اندر اور ایٹ مرلہ کمرشل کو فور ففٹی کے اندر اور ون کنال ٹو کنال جو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹین کے اندر آج اگر آپ انویسمنٹ کرتے تو آپ کو فیچر میں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ نے تین سے چار سال کیلئے انویسمنٹ وہاں پہ رکھنی کافی دوست مجھے کمرشل میں کہتے ہیں کہ دی ویلی ہو رہا ہے آپ کی کرنسی جب دی ویلی ہو رہی تھی تو کوئی نہ کوئی احساس سا پرچیز کر کے آپ رکھنے کسی شیف کے اندر بھی وہ چیزیں آپ کی جو جائیں گی میں پیسے تو وہ تو ڈی ویلی ہوتے جائیں گے لیکن آپ اگر کچھ چیز پرچیز کر کے آج رکھنیں گے تو کل کو جو ڈی ویلی ہوتے جائے گے تو پیسے آپ کو زیادہ خرچ کرنے پڑیں گے اور چیز وہی ملے گی اور پیسے آئیں گے کہاں سے اگر ایک کروڑ ہے تو وہ ڈی ویلی ہوتے جائے گا دو کروڑ تو نہیں ہوگا اتنے تک اگر وہی فائل دو کروڑ کی ہو جاتی تو آپ کا پیسہ ڈی ویلی ہوا وہ لینڈ ڈی ویلی نہیں ڈی ویلی کے ساتھ اس نے ویلیوز آپ نہیں آپ کی ان کے اگر دو کروڑ کی چیز ہے دو کروڑ پہ چلی گی دو کروڑ کی وجہ سے تو وہ دو کروڑ داری چیز کروڑ کی تو ہے نا تو آپ کا جو پیسہ ہوگا وہ دو کروڑ نہیں بن سکتا نہ وہ چیز پر پرچیز کر سکتے ہیں تو میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جو ارویسمنٹ دوبارہ سے ابھی کافی میں مال دیکھ رہا ہوں اس ویلی کے اندر اور پیچھے ابھی جو کیوریز ہمارے پاس آ رہی ہیں کافی بہترین کیوریز آنا شروع ہو گئی ہیں وہاں پہ آسا آسا لوگ باہر نکلنا شروع ہو رہے ہیں تھوڑی تھوڑی چیزیں پرچیز کر رہے ہیں اور ہر سیکٹر کے اندر کر رہے ہیں ہر ڈی ایچے کے اندر کر رہے ہیں یہ میرے خیال میں بہت پوزیٹیف سین ہے اور انشاء اللہ فیوچر میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ آسا آسا ریئر سٹیٹ سیکٹر کے اوپر ٹیکس بھی نہیں لگا گورنمنٹ نے ابھی ٹیکس نہیں لگا جو بینی بجٹ دیا ہے باقی کافی چیزوں کے لگایا اور قصر کوئی نہیں چھوڑی لیکن اس کے اوپر نہیں لگایا تو اس کا بینیفیٹ ہوگا کہ ہمیں اس سیکٹر کے اندر بجٹ تک جو ہے تھوڑا تھا ریلیف ہے کہ بجٹ میں کیا کرتے ہیں وہ تو دیکھا جائے گا لیکن فیلحال ہم نے دیکھنا ہے کہ فیلحال اس سیکٹر کے اوپر اتنا دباؤں نہیں بڑھایا انہوں نے اور کیونکہ کافی دباؤں بنا چکے تھے ہمیں اس میں کیا کرنا ہے بھی میں وہی بات شارٹلی آپ کو کرتا جاؤں کہ آپ جو پیسے بینک میں لکھنے کی وجہ کسی اور سیکٹر میں لگانے کی وجہ آپ ریلیف سیکٹر کے اندر آئے اور بہترین پروجیکٹ جو ہے ان کے اندر آپ انویسمنٹ کریں تو انشاءاللہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے ویکلی اپ ڈیٹ کے علاوہ جو ہم ہر فیز کے اوپر انڈیویجلی ہم ایک فیز کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں وہ انشاءاللہ دوبارہ سے ہم سلسلہ شروع کریں گے کمرشل کے اوپر ریزیڈنشل پاکٹس کے اوپر اور ایک دو پروجیکٹ اسلام آباد کے ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ان کے بارے میں بھی آپ کو بریف کریں گے سنٹرل پارک کے اندر ہم بوکنگ کریں اے ون اگزیکٹر بلاکی اے ون بلاکی جے بلاکی اور وہاں پہ ڈیویلمنٹ کافی ہو چکی ہے ڈی ایچے الیون سیکٹر فور کے اندر انویسمنٹ بندی ہے پانچ مرلک کے اندر وہاں پہ ڈیویلمنٹ کافی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس وقت پر پسیشن بھی انکریم دے دیں اور ان سیکٹرز کے اندر چھوٹے چھوٹے پیسوں میں بھی آپ جہاں پہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں تب تک لیجی جاستر نیکس میں ملتے ہیں اللہ حافظ